نہانے والا جو سابن ہوتا ہے اس کی مشین بہت مہنگی ہے یہ میں ٹرائل کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بیس قسم کے پروڈیکٹ جو یعنی اس میں بنائے جا سکتا ہے یہ مینوال ہے ہاتھ سے اپریٹ ہوتی ہے پاودر کوئی بھی ہے اس میں بنائیں یہ پلیٹ کھینسے یہاں سے اور خود ہی گریڈ ہو کے فائنل پروڈیکٹ باہر آ جائے گی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راؤن نوشات ناظرین آج اردو پوائنٹ آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہے جن کو ناصر عالمی جریدوں نے کور کیا بلکہ وہ پاکستان کی جو میشے تو اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پیچھے سو مختلف آلات مختلف ایکپنٹس پڑھیں یہ کیا ہیں یہ اصل میں یہاں پر کیوں موجود ہیں آپ کو ابھی ہم تھوڑی دور میں ملوائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو لوگوں کو کاروبار کروا کر دیتے ہیں ایک ہزار سے لے کے دس لاکھ تک یا پانچ لاکھ تک مختلف جس طرح جس کی کپیسٹی ان کو کامیاب بھی کرواتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو ان شخصیت کے بعد لے کے چلتے ہیں اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی لہب ہے کیمیکلز پڑھے ہوئے یہاں پہ ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ یہی پہ کیا جاتے ہیں اس کے بعد جب کوئی چیز سپائنل ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں نمبر لگا کے رکھے ہوئے ریکس میں یہ ان کو کچھ ٹائم گزر چکا ہے ان کے سیٹلنگ بغیرہ چیک کر رہے ہیں اپیرنس چیک کر رہے ہیں ان کی یہ ساری چیزیں یہاں پہ چیک ہوتی ہیں اس کے بعد یہ سامنے کلاس روم ہے یہاں پہ بیٹھ کے کلاس ہوتی ہے باقاعدہ بیس لوگوں کا سٹنگ ارینجمنٹ میں نے یہاں پہ کیا ہوئے تو ویکلی یہاں پہ بیس سے پچیس لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے مارکیٹنگ میں سیلز میں پروڈکشن میں ریجسٹریشن کے معاملات میں فیزیبلٹیز بنتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں ریکارڈنگ ہوتی ہیں تو سوارا کام یہاں پہ بیٹھ کی ہم جانا ہوتی ہیں کوئی بھی چیز آپ گریڈ کر سکتے ہیں دانہ توڑ سکتے ہیں اچھانا کر سکتے ہیں کسی چیز کو ڈرائی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور مہنگی ہوتے ہیں میں اس کو چھوٹا سا بنا دی رہے ہیں نہانے والا جو سابن اس کی مشین بہت مہنگی ہے یہ میں ٹرائل کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اب نہانے والا سابن اس کے لئے پروڈرز کی ضرورت نہیں بڑھے گی دپلیکس کی ضرورت نہیں بڑھے گی اسی پہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز اس میں پرٹی لائزر ہیں کاسمیٹکس ہیں شیمپو ہیں کریم لوشن ہینڈ واش مچھر آئل بغیرہ بغیرہ بیس قسم کے پروڈکٹ اس میں بنایا جا سکتے ہیں اس میں سابن بنایا جا سکتے ہیں اس میں کپڑوں والا بہت کچھ ہر وہ چیز جو لیکوڈ میں آپ بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں بنایا جا سکتے ہیں 20 لٹل کپیسٹی ہیں یہ برطن سابن ہے اس کی مشین ہے میرے پاس ایک مشین پڑی ہوئی تھی گاس کٹنے والی اس کو میں نے مکسر میں کنورٹ کر دی ہے وہ خراب ہو گئی تھی اس پر گاس نہیں کٹا جا سکتا تھا تو میں اس کے ساتھ موٹر لگا ہی کوئی بھی چیز مکس کر دی ہے ھیک کوئی بھی چیز بنایا جا سکتے ہیں یہ ایک منی یونٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس میں بنا سکتے ہیں پاورڈر کوئی بھی ہے اس میں بنائیں یہ پلیٹ کھینسیں یہاں سے اور خود ہی گریڈ ہو کے فائنل پرڈکٹ باہر آ جائے گی یعنی اللہ جلگہ مشینوں کی ضرورت بھی ہے یہ چھوٹا منی یونٹ ہی کافی ہے مختلف چیزیں اس پہ بنایا جاتا ہے پاورڈر کوئی بھی ہے جو خواتین ہے بھروں پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے مشینے خریدنا بہت مشکل ہے تو یہ مینوال مشینے میں نے بنایا ہے یہ ہاتھ سے اپریٹ ہوتی ہیں یا وہ علاقے جہاں پہ بجلی کے پرابلمز ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ہوای چپل سول کٹنگ مشینے ہیں اس پہ ہوای چپل گیا جا سکتا ہے کوئی بھی چیز پریس کرنی ہو تو اس پہ پریس کیا جا سکتا ہے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ان شخصیت کے ساتھ جن کو عالمی جریدوں نے کور کیا اور وہ کیا کرتے ہیں کیا انہوں نے کیا ایسا جو پاکستان میں بہت ہی مقبول ہو گئے سینکڑا ہزارہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں نام ہے ان کا شاید حسین جوئیہ اور اس وقت وہ جنوبی پنجاب کا شہر ہے خانے وال وہ وہاں کے باسی ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کون سا ایسا جادو تھا کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی کہ وہ عالمی جریدوں کی نظر میں آگئے اسلام علیکم جوئیہ صاحب جی والیکم جوئیہ صاحب آپ کا اردو پائنٹ کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جی آپ کی محبتیں ہیں اچھا جوئیہ صاحب یہ بتائے کہ آخر کون سی جادو کی چھڑی آپ نے گمائی کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو گئے اور جو عالمی جریدیں ہیں وہ ان کی بھی آپ نظروں میں آگئے دیکھیں جادو کچھ نہیں ہوتا جی محنت ہوتی ہے مسلسل محنت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ سب کی نظر میں آتی ہیں کاروبار کے طریقے بتاتے ہیں انہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں خود اور ان کے لئے اکیپنٹس ہی تیار کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ہزار سے ایک لاکھ تک آپ لوگوں کو کام بھی کروا کے دیتے ہیں یہ بتائے گا یہ ذہن میں آپ کے کیسے آئیڈیا آئے آپ کیا کرتے تھے کیسے آپ اس جانے مائل ہوئے میں بہت سی کمپنیوں میں جاب کر چکا ہوں جب میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اپنے کاروبار کی طرف آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے جب میں نے نوکری چھوڑی پانچ ہزار روپیاں میری جیب میں تھا اور مجھے کچھ کام کرنا تھا کام شروع کرنے کے جو مراحل ہیں ان میں جو دشواریوں کا میں نے سامنا کیا جو میں نے مشکلات فیس کی وہ بہت زیادہ تھی اور جب میں نے ایک منزل کی طرف چل پڑا کاروبار میرا شروع ہو گیا تو میں نے یہ سوچا کہ جو میں نے یہ مشکلات دیکھی ہیں جو دشواریاں دیکھی ہیں تو سوشل میڈیا کا تو کنسیپٹی نہیں تھا ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو ایسے بھی کرنا چاہیے تو جو دوست تھے جو جوب کر رہے تھے یا کاروبار کرنے کی سوچ رہے تھے یا کر رہے تھے تو ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ہوتی تھی یوٹیوب میں استعمال کرتا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیے ایک دن کھانا بنانا سیکھنا تھا تو کھانا سبزی بنانا سیکھنا تھا سبزی بیچنا سیکھ گیا دیکھی میں نے ایک ویڈیو آزاد جائے والا کی وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے ٹیلنٹ ہے کچھ سکھا سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ لوگوں کو سکھائیں وہ خود بھی سکھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں سکھا سکتا ہوں تو آپ بھی سکھا سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا میرے دل کو لگی تو میں نے پہلی مرتبہ کچھ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جو ہے نا اپلوڈ کی تو ریسپونس نہیں آیا لوگوں نے دیکھا نہیں پسند نہیں کیا تو میں نے اس کو پھر بنانا چھوڑ دیا رہان اللہ والا کو دیکھا ان سے موٹیویشن ملا دوبارہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی اور پھر بس بناتا چلا گیا یہ دیکھے بغیر یہ سوچے بغیر کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو جو میری مشکلات ہیں میں ایک کامن مین ہوں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ایسے لگا کہ یہ انہی کے پرابلمز ہیں یہ ان کے پرابلمز کا سلوشن ہے تو لوگ جو ہے میری ویڈیوز کو دیکھتے تھے پسند کرتے تھے پھر مجھے ریالائز ہوا کچھ وقت کے بعد کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پریکٹیکلی بزنس سکھا رہا ہوں اور اگر سکھا بھی رہے ہیں کچھ لوگ انڈویجول یا سرکاری ادارے تو وہ تمام جو سیکٹرز ہیں بزنس کے اس کو نہیں کر رہے ضروریات کو فلفل نہیں کر رہے وہ ایک یا دو چیزیں کر رہے ہیں تو میں نے سٹارٹ کیا سب سے پہلے ریجسٹریشن کے معاملات جو ہیں اس پہ ڈسکشن کاروبار کو کیسے ریجسٹر کروائے جاتا сохран کمپنی کیسے ریجسٹر کرنا ہے فرم کیسے ریجسٹر کرنا ہے ٹریڈ مارک کیسے ریجسٹر کرنے انٹین کیسے بنوانے ہیں ٹیکسز کے معاملات کیا ہوتے ہیں تو یہ میں نے پریکٹیکلی سکھانا شروع کی ہے اس کے بعد میں نے پروڈکشن کی طرف آیا لوگوں کو پروڈکشنز کرنا سکھائی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا چیزیں آپ بنا سکتے ہیں بہت تھوڑے پیسوں سے ون تھاؤزنڈ سے شروع کر کے دس لاکھ روپے تک کون سے کاروبار کیا جا سکتے ہیں تو جب پروڈکشنز کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے چیز زیادہ انوال ہوتی ہے وہ مشینری ہوتی ہے مشینری کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے چھوٹی مشینیں پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں تو پھر میں نے یہاں پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے میں نے بڑی مشینوں کو یعنی یہ سمجھیں کاپی پیسٹ کیا بڑی مشینوں کو چھوٹا کر دیا بجلی کے بغیر بھی اور بجلی کے ساتھ بھی چلنے والی چھوٹی مشینیں میں نے بنا دی اور لوگوں کے سامنے موڈل رکھ دیئے کہ بھائی اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور مشینوں میں دشواری ہے تو یہاں آئیں یہاں پہ چھوٹی مشینیں بنتی ہیں آپ یہاں پہ آکے سب سے پہلے تو بنانا سیکھیں چیزوں کو کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے مختلف قسم کی یہ مشینیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا آپ انجینئر تھے یا آپ نے کوئی انجینئر کی خدمات حاصل کی کس طرح آپ نے ان کے موڈلز کو جو بڑے مہنگے والے موڈلز ان کو چھوٹا کیا اور بغیر بجلی کے ساتھ چلنے والی آپ نے ان کو بغیر بجلی کے استعمال کرنے والا بنا دیا ایکچولی دیکھیں میں جاب کر رہا ہوں دو ہزار سے اور میں نے جاب چھوڑی دو ہزار گیارہ میں تو میں نے گیارہ سال جاب کی میری پہلی جو نوکری ہے وہ جھاڑو دینے کی تھی اور آخری جو نوکری ہے وہ جنرل منیجر کی تھی تو میں نے اس دوران میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ عملی زندگی میں امپلیمنٹ کر دی ہیں تو یعنی میں انجینئر نہیں ہوں بہت زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں ایک یعنی میں گریجویٹ ہوں بی اے میں نے کیا ہوا ہے تو بس وہ میرا جو ایکسپیرینس ہے نوکری کے دوران کا جو تجربات ہیں انہی سے میں نے استفادہ کیا باقی میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیکنکلی ہیں وہ مشینوں کی بنانا اور ان کو ٹھیک کرنا ان کو مرمت کرنا وہ یعنی بیسک کنسیپٹس تو میرے وہیں سے کلیر تھے تو میں نے چھوٹی مشینیں بنائی لوگوں کو یہاں بلایا سکھانا شروع کیا بہت سے لوگوں کو میں نے مشینیں بنانا سکھا دی کہ مشینیں ایسے بناتی بہت سے لوگ کر رہے ہیں اب کاروبار کر رہے ہیں یہاں سے مشینیں بنانا سیکھ کے اس کے بعد میں نے فارمولیشنز جو ہیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی لیب بنا دی یہ سامنے ہی لیب ہے یہاں پہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے جاتے ہیں کلاس روم بنا دیا کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آکے جو ہے نہ سیکھتے ہیں بقاعدہ ہر اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں اب یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ریجیسٹریشنز پروڈیکشنز مشینری فارمولیشنز راو میٹیریلز پیکنگ میٹیریلز سیلز اینڈ مارکیٹنگ ساری چیزوں پہ یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں نہ صرف میں خود بلکہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ میرے دوست جاننے والے یا سوشل میڈیا سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور کتنے لوگ کامیاب کاروبار کر رہے ہیں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک کوئی باقاعدہ ریکارڈ مرتب نہیں تھا کہ ریٹن میں لیکن تھوڑے عرصہ پہلے میں نے ایک ریکارڈ رکھنا شروع کر دی ہے تو اپروکسی میٹلی پچیس لوگ ہر ہفتے یعنی ہر سنڈے کو پچیس لوگ میرے پاس یہاں پہ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کے جاتے ہیں کچھ جا کے شروع کر دیتے ہیں کچھ پلیننگ میں رکھتے ہیں کچھ نہیں کر باتے تو اگر یہ کہا جائے کہ ہر ہفتے پانچ بندے پچیس میں سے ایسے ہیں جو کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ یعنی بیجا نہ ہوگا ہزار روپے کا بڑا مشہوری جو ہے وہ ہوتی رہی ہے ہزار روپے سے کام کروا کے دیتے ہیں تو وہ کون سا کام ہے جو آپ لوگوں کو ہزار روپے سے شروع کروا کے دیتے ہیں دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کاروبار کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی پیشن کی ضرورت ہوتی ہے جذبہ ہونا چاہیے کرنے کا تو ہزار روپے بھی زیادہ ہے کاروبار اس سے کم پیسوں میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے بغیر پیسوں کے بھی شروع کیا جا سکتا ہے ہارڈ ورک کی بجائے سمارٹ ورک کریں تو کام کوئی بھی ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے تو یعنی یوٹیوب پہ پانٹ سو کے قریب بزنسز فیزیبلیٹیز بنا کے رکھ دی ہیں کہ لوگ آئیں سیکھیں اور کریں اس میں ایک ہزار روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک کے بزنسز ہیں یہ میں نے یعنی اس پہ کافی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں کچھ بزنسز تو ایسے ہیں جس پہ پانٹ سے لے کے پچیس تک کی اپیسوڈز بنائی ہیں اچھا جو یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے آپ کی کوئی توقعات ہیں کہ وہ کس طرح آپ کو اگر اسسٹ کرنا چاہے اور آپ لوگوں کی آگے براؤڈر پرسپیکٹیو میں آپ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں تو اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی یعنی جو انڈویجولز ہیں ان کو آنا پڑے گا آگے آنا پڑے گا ان کے اندر سکلز ہیں حوصلہ ہے حمد ہے پیسہ ہے ان کو انیشیٹیو لینا پڑے گا اکیلی حکومت کسی بھی ملک کی اٹھا کے دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکتی یہ ہے کہ حکومتیں کرتی ہیں ہماری حکومت بھی کر رہی ہے اور ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں کہ اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکیں تب ہی یہ ملک آگے جا سکتے ہیں ملک اس وقت معاشی جو کیفیت ہے اس سے بھی یہاں بہت اچھی سے آگاہ ہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے آخر میں جو پاکستان کا نوجوان ہے جو مایوسی کا شکار ہے اور جس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا کروں نوکریوں بھی ایس ایچ ہمیں نہیں دکھائی دیتی مارکٹ میں ان کے لئے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ان کو کوئی امید بن سکے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ جو ناومیدی اور مایوسی ہے نا جی وہ گناہ ہے آج کا نوجوان پچھلی جو جنریشن تھی اس سے بہت زیادہ پڑا لکھا بہت زیادہ باشعور اور باہمت ہے یہ سب بھی کچھ کرنا چاہتے ان کو صرف ایک رستہ دکھانے کی ضرورت ہے ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ہم میں آپ سب مل کے ان کو صرف گائیڈنس دیں رستہ دکھا دیں کہ اس رستے پر چلنا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی impossible نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے اور بہت سے نوجوان اس سیکٹر میں آ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی کاروبار کر رہے ہیں تھوڑے پیسوں سے کم سرمایے سے اور نئے نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو جنریشن ہے یہ ترقی کرے گی یہ ضرور ترقی کرے گی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی ان میں دم ہے نا امیدی اور مایوسی کچھ بھی نہیں ہوتا جی بالکل آپ نے سنا شاید حسین جوئیہ کا یہی کہنا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے مایوسی گناہ ہے اور انہیں اس جنریشن سے بہت زیادہ امید ہے اور ہمیں بھی امید ہے کہ پاکستان کی دھرتی ایسے سپوت پیدا کرتی رہے گی اور کر رہی ہے جو پاکستان کی جو معاشی جو معاملات ہیں اور جو نوجوانوں کی امید کو نہ صرف قائم رکھیں گے بلکہ ان کو پورا کریں گے اب تک کے لیے اردو پوائنٹ سے راو نوشات کو اجازت دیجئے اللہ رنگے بان